نام وحابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جید بھئی نیس قویسن ہے علی بھئی آپ ہمیشہ ملحدین کے مسئلے کو حلکہ لیتے ہیں حلانہ کے یہ بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے ہمارے پاس ابھی آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جو دین دونیا دونوں اچھے سے جانتا ہو مہتبانی فرما کر لوگوں کا ایمان بچائیں جی بچے با ایمان میں الکا نہیں لیتا آپ سمجھ نہیں رہے وہ آپ کو غلط ریک میں الجا رہے ہیں مجھے اللہ اجازت نہیں دیتا کہ میں غلط ریک کے اوپر چڑھوں اصل چیز ہے existence of God جب تک existence of God کو کوئی نہیں مانتا اس سے اگلی باتیں کرنا فضول ہیں نبی علیہ السلام کی گیارہ شادیاں اس کو ہم کیوں defend کریں کیا اللہ کا مقدمہ رسول اللہ کی گیارہ شادیوں پر کھڑا ہوئے ہیں کیا رسول اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ exist نہیں کرتا تھا نعوذ باللہ یا اللہ پیغمبروں کا محتاج ہے خدا تو اپنی قدرتوں سے آیاں ہیں اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے خدا کے تعریف کے لیے کہ خدا ہے یا نہیں ہاں باقی خدا اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اس کے لیے پیغمبروں کی اتباہ قدمی ہوگی تو اصل سوال یہ ہے وہ آپ کو باقی چیزوں میں ملچائی رکھتے ہیں وہ تو آپ جب ان باتوں کی آپ تفصیلات میں جا کے ڈی ٹریک ہوتے ہیں اس سے ہم آپ کو منع کرتے ہیں کیوں آپ کو ہزاروں سال کی زندگی بھی دے دی جائے نہ تو یہ سوال ختم نہیں ہوں گے میں لاکھوں سوال آپ کو لکھ دوں گا پہلے خدا کو ماننا ہوں گا اور خدا کو مان لیا اللہ کو کوئی نہیں پور سکتا will of god کو مانا جائے گا کل کو آپ کہیں گے مسابات کا برابری کا تقاضہ تھا کہ ایک دفعہ پھر نینسی کی تکلیف سے عورت گزرتی اور ایک دفعہ مر اب آپ یہ غم لے کے بیٹھ جائیں اور ملدین کو جواب دینا شروع کر دیں اس حوالے سے تو پھر آپ قیامت تک جواب دیں will of god پھر کی طرح نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ تم ایک ایسا موڈل لے آؤ جو ideal ہو میں اس کے اندر آپ کو فلانس نکال دوں گا لہذا ملدین کے حوالے سے جتنی میں نے discussion کی ہے comprehensive کسی نے نہیں کیا اور اگر اس کے علاوہ کوئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسلام پر ظلم اٹھا رہا ہے انسانیت پر ظلم اٹھا رہا ہے ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں بات وہ ہے جو میں نے کی ہے atheist اور non-muslim کے questions یہ میری ویڈیو دیکھیں atheism کیا مسئلہ ہے atheism مسئلہ اس حوالے سے ہوگا خدا ہے یا نہیں باقی اسلام کی جو مطلب احکامات ہیں یا اس کے والے سے جو discussion ہے تو آپ وہ کہیں جی پانچ نہیں ہمارے نزدیک چار نمازیں ہونی چاہیئے تھی تو آپ اس کا جواب end پر کیا دیں گے کہ will of god ہے ہر بات کا یہی جواب ہے will of god god exist کرتا ہے تو باقی سارے سوال invalid ہوں گے کیونکہ وہ will of god گینڈر ہوں گے یہ ذہن میں رکھئے کہتا ہے اسلام عقل کے مطابق ہے لیکن جب عقل کے مطابق خدا کو مان لیا اب خدا کے حکم کو بغیر عقل کے ایمان میں اس میں نہیں آپ نے یہ کہنا کہ یہ کیا ہو گیا کہ جی میں آپ فقی کے طور پر آپ کو logic کی بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ logic تو یہ ہے کہ نماز روزے سے بڑا فرض ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت مخصوص ایام میں جو روزے چھوڑے گی وہ تو قضاء کرے گی نمازوں کی کوئی قضاء نہیں ہے اگر میں آپ کی logic مانوں اور میں اسلام پہ یہ اتراز لگا دوں کہ اگر نماز اتنا بنیادی فرض تھا تو عورت کو سات دنوں کی نماز قضاء کرنی چاہیے تھی اور جب نماز یہ اللہ نے معاف کر دی ہے تو یہ دم چلا یہ منی میں اس اعتبار سے سوال کے طور پر یہ دم چلا کیوں لگا دی ہے کہ یہ روزوں کی قضاء کرے گی تو اس کا جواب اب کیا کہیں گے will of God اسی طریقے سے جو منی ہے یہ پیدائش کا ذریعہ ہے انبیاء کی بھی لیکن منی نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے پشاب جو منی سے زیادہ نجس ہے زیادہ پلید ہے اس کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے غسل فرض نہیں ہوتا تو logicلی پشاب کرنے سے بھی غسل فرض ہونا چاہیے تھا تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے will of God اس طرح کے بے شمار سوالات میں بنا سکتا ہوں جس کا end job will of God ہوگا لہٰذا یہ جو جتنی طبعہ ازمائی کر رہے ہیں یہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں خود بھی ہو رہے ہیں اور صرف ایک علمی چسکہ ہے جس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ میں سب کو نہیں بلیم کرتا اس لیے مرمانی کریں یہ آپ کو غلط طرف الجھا رہے ہیں قادیانی ایک ہزار سوال بھی لیں ہم ان کو نہیں انٹرٹین کریں گے وہ کہیں گے بھی حضرت عیسیٰ کی آپ ثابت کریں کہ انہوں نے آنے ہم کہیں گے بھئی حضرت عیسیٰ آئے نہ آئے اس کا تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک تم ختم نبوت کے حوالے سے اپنے آپ کو کلاریفائی نہیں کرتے ہو قادیانیوں سے بنیادی اختلاف ختم نبوت ہے ختم نبوت جب تک ٹیکل نہ ہو اور کسی اطراز کا جواب نہیں ہوگا ایتیس سے بنیادی سوال ہے existence of god آئیں سائنس کی بنیاد پر بات کریں ہم سے زیادہ کس نے بات کیے جائیں پورڈگاست دیکھیں مورو والی اس میں دیکھیں پہلے پندرہ منٹ جو میں نے لگائے ہیں ہمارے ایک بھائی ہیں ہدایے وکٹری چینل چلا رہے ہیں اس میں میں نے ان کو کہا تھا انہوں نے پیچھے سارے سینز لگا کے ساری سینٹیفک ویڈیوز اس کے پر ٹڑھائی ہیں ایتیس کے لیے میں نے سب کچھ رکھ دیے جب خدا کو وہ مان لینا پھر میرے پاس لے ہیں سٹام پیپر پر لکھ کے دیں انشاءاللہ ان کے سہار اس بندے کے سوال کا جواب دوں گا جو خدا کو مانے گا باقیوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو ڈی ٹریک کر کے آپ کا ٹائم ضاہر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ بھی یعنی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میں ہلکا نہیں لے رہا میں آپ لوگوں میں ترس کھا رہا ہوں کہ آپ ڈی ٹریک ہوئے میں شتام کی ہتے چڑے میں